موسیقی اسلام علیکم لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سکریننگ ٹیسٹ ہے اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی اور اس دن کیونکہ یہ پالیسی فیڈرل کورنمنٹ کی طرف سے پروف کی گئی تھی کہ سکریننگ ٹیسٹ اس طفح سکریننگ ٹیسٹ کے پیپر سے پہلے کنڈکٹ کیا جائے گا لہٰذا اس کے پیٹرن کے حوالے سے کچھ بات ہوئی تھی کچھ اس پر بات ہوئی تھی کہ اس کو پرپریشن کی سٹیٹیجی کیا ہوگی پلاننگ کیسے کرنی ہے آپ نے وغیرہ وغیرہ لیکن اس دن سے آن ورڈز جو ایک چیز میرے ذہن میں چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ اس کی پرپریشن کو کس طریقے سے آسان بنایا جا سکے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو سکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے ایم سی کیو بیسٹ ہوتا ہے سارا اور ایم سی کیو اس کی تیاری کے لیے آپ جہاں بھی جائے جہاں سے بھی آپ کوشش کرتے ہیں وہ اتنا وائیڈ سپیکٹرم ہے کہ وہ اس میں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے پرپریشن کی جائے کس چیز کو چھوڑا جائے کس چیز کو یاد کیا جائے اور اس قسم کا جو پریشر ہے وہ ہوگا تو کبھی بھی آپ سکریننگ ٹیسٹ کو کامیابی سے کوالیفائی نہیں کر سکتے انٹرلیٹ پہ بہت سارا ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے بہت ساری اس طرح کی ویب سائٹس ہیں جہاں سے آپ کو انفرمیشن مل جاتی ہے اسی طریقے سے بہت سی گائیڈز اویلیبل ہوتی ہیں مارکٹ میں لیکن ان سب کے ساتھ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ ایم سی کیوز کو انکلوڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہوتی ہے اور وہ جو زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں وہ آبیسلی برڈن بنتا ہے خاص طور پر بیگنرز کی اوپر اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ صرف سی ایس ایس کے حوالے سے نہیں بلکہ آپ کسی بھی ٹیسٹ کو دیکھیں جو ایف پی ایس ای یا پی پی ایس ای کنڈکٹ کرتا ہے تو اس سے پہلے جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے وہ سکریننگ ہی ہوتا ہے لہٰذا جیسے جیسے اس کا ٹرینڈ آ رہا ہے ویسے ویسے مارکٹ میں اسے ریلیٹڈ چیزیں بھی انٹرڈیوز کروائی جا رہی ہے سی ایس ایس لنرز اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے ہم نے پچھلا ایک مہینہ جو ہے کم از کم آپ سمجھیں گے اسی محنت میں گزارا ہے کہ ہم اس طرح کا ایک ڈاکومنٹ پرپیر کر سکیں جس میں کوئی فالتو چیز نہ ہو اور کوئی کام کی چیز اس میں سے مس نہ ہو اور اس میں جو ہے وہ بہت ساری ایفرٹس ہماری مس ہما کی ہیں اور اتھ کے ساتھ مل کر میں نے کام کیا ہے اور یہ گائیڈ ہم نے پرپیر کی ہے جو ایم سی کیوز پرپیرشن گائیڈ کے نام سے یہ آپ کے سامنے موجود ہے یہ جناب ایم سی کیوز پرپیرشن گائیڈ جو ہے اس میں ٹیبل آف کانٹینٹس کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہم نے کس طریقے سے سبجیکٹ وائز اس کی ڈیوین کی ہے اور پھر سبجیکٹ کے اندر فردر اس کی ڈیوین کی ہے یہ ڈیوینز اس لیے ضروری ہوتی ہے یا اس پرپس کے تحت کی جاتی ہے کہ آپ ایک سیمٹری کے ساتھ پرپیرشن کر سکیں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ورڈ کرنٹ افیرز کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کی ایک اتنی لمبی فیرست ہوتی ہے کہ آپ کو بھول جاتی ہے آپ کیپیٹلز یاد کرنا شروع کر دیں یا کرنسیز یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ اتنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ چیزیں مکس اپ ہو جاتی ہیں اس وجہ سے جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی ایک سیمٹری ہو ہر سبجیکٹ کی اپنی ایک سیمٹری ہو اور اس کے تحت اس کو پڑھا جا سکے مچھا اس ڈاکومنٹ کی جو یونیک چیز ہے وہ کیا ہے یونیک نیس اس میں یہ ہے کہ ہم نے یہ کوشش نہیں کی کہ جی زیادہ سے زیادہ ایمتے کیوز کو اکٹھا کر کے یہاں پر ڈال دیا جائیں بلکہ ہم نے دو چیزوں کو مدے نظر رکھا ہے ایک ہے موسٹ ریپیٹڈ کوئیسٹنز اور دوسرا ہے موسٹ ایکسپیکٹڈ کوئیسٹن موسٹ ریپیٹڈ جیسے نام سے ظاہر ہے کہ ایف پی ایسی یا پی پی ایسی کے تمام جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں جو بار بار ریپیٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں تب ہی ریپیٹ ہوتے ہیں ایک تو ہم نے وہ اس میں انکلوٹ کر دیا دوسرا موسٹ ایکسپیکٹڈ اس طرح سے پتا چلتا ہے کہ اس کی ایک تھیم ہوتی ہے اور وہ تھیم ان لوگوں کو پتا ہوتی ہے جنہوں نے زیادہ تعداد میں ایف پی ایسی یا پی پی ایسی کے ٹیسٹ دیے ہوتے ہیں تو ان کو پتا چل جاتا ہے کہ جناب اس کی خاص تھیم ہے جیسے ہم کرنٹ افیرز کی اگزیمپل لے لیں تو کرنٹ افیرز میں پچھلے ایک سال کم از کم پچھلے ایک سال کے ایمپورٹنٹ ایونٹس پر کوئیسٹن پوچھا جاتا ہے اسی طریقے سے اگر آپ پاکستان افیرز کی اگزیمپل لے لیں تو پاکستان افیرز میں ایسی چیزوں کو پوچھا جاتا ہے مثال کے طور پر ایمپورٹنٹ ڈیٹس ہیں جو آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے ایمپورٹنٹ ایونٹس آپ کو یاد ہے یا نہیں ایمپورٹنٹ پرسنیلٹیز پرامینٹ پرسنیلٹیز ان کا رول یہ چیزیں آپ کو یاد ہیں یا نہیں یعنی جرنل جو ہے وہ ہسٹری آف پاکستان کا نولیج دیکھا جاتا ہے اسی طریقے سے اسلامی سٹیڈیز کی ایک تھیم ہوتی ہے تو اس تھیم کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم نے موسٹ ایکسپیکٹڈ کو اس میں انکلوڈ کر دیا ہے انگلیش کرنٹ افیرز پاکستان افیرز اسلامی سٹیڈیز پورا جو ایک پیٹرن ہر ٹیسٹ میں فالو کیا جاتا ہے اس کو مدے نظر رکھتے اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے آپ آن لائن آرڈر پلیس کر سکتے ہیں ہمیں ای میل کے تھو بھی بتا سکتے ہیں ہماری جی میل آئی ڈی پہ اور وٹس اپ کے تھو بھی آرڈر پلیس کیا جا سکتا ہے اس میں آپ صرف ہمیں اپنا کمپلیٹ نیم بتائیں گے کمپلیٹ ایڈریس بتا دیں گے اور موبائل نمبر مینشن کریں گے اور یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ آپ کے گھر کے ایڈریس پہ ڈیلیور کر دیا جائے گا اس کی جو ٹوٹل کاؤسٹ ہے وہ سکس ہنڈرڈ روپیز ہے اور ایکسکلوڈنگ ڈیلیوری چارجز ڈیلیوری چارجز جو بھی انکر ہوں گے اسے حساب سے آپ کو بتا دیا جائے گا پیمنٹ کرنے کے لیے آپ نے آرلائن پیمنٹ کرنی ہے ایزی پیسہ جائز کیش یا بینک اکاؤن کے طور جو بھی آپ کو آسان لگتا ہے پیمنٹ ہو سکتی ہے یہ تمام ڈیٹیلز ان کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی جو یہ لینے میں انٹرسٹیڈ ہوں گے دوسری امپورٹنڈ اناؤسمنٹ یہ ہے کہ اس کی پیپریشن کرنے کے لیے ہم آرلائن لیکچرز کا ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہی ہیں جو 15 جنوری سے سٹارٹ ہوگا یعنی 15 جنوری سے لے کے 15 فیبرری تک یہ جو ایک مہینہ ہے اس میں ہم ایک سلسلہ شروع کریں گے جس میں ہم صرف اس ٹیسٹ کی سکریننگ ٹیسٹ کی پیپریشن کروائیں گے سکریننگ ٹیسٹ کی جو پیپریشن ہوتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ تو یاد کرنے والی چیزیں ہیں اس میں آرلائن لیکچرز میں کیا ہوتا ہے آرلائن لیکچرز میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے ایک ایم سی کیو پڑھا جو یونائٹڈ نیشن کے متعلق ہے تو وہ تو ایک ایم سی کیو ہے یونائٹڈ نیشن سے ریلیٹڈ اور جتنی چیزیں میرے مائنڈ میں آئیں گی وہ سب کی سب آپ کو کنوئی کر دی جائیں گی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بک میں جو ایک ایم سی کیو ہے اس کے بدلے آرلائن لیکچرز میں آپ کو اس کے ساتھ پانچ یا چھ مزید ایم سی کیوز بھی تیار ہو جائیں گے جو آپ سائٹ پر لکھ لیں گے وہ پورے کے پورے آپ کا اپنا سیٹ آف نوٹس بن جاتے ہیں اور وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ کو انشاءاللہ پیپر میں کلئر کروا سکتے ہیں تو وہ جو ٹیسٹ ہے اس میں جو لوگ جو کورس سٹارٹ ہو رہا ہے اس میں جو لوگ انرول ہونا چاہتے ہیں وہ بھی ہم سے گیون ویڈس ایپ نمبر پہ اور جی میل پہ رابطہ کر سکتے ہیں اس میں اکارڈنگلی آپ کو انرول کر دیا جائے گا کوشش یہ کیجئے گا کہ آپ اس سے پہلے پہلے 15th of January سے پہلے پہلے اپنی کاپی مانگوا لیں تاکہ آپ کے سامنے بھی ڈاکومنٹ موجود ہو ہمارے سامنے بھی ہو تو اس میں آپ کو آسانی ہوگی ایک اور ایم بارٹنٹ بات میں یہ آپ یہ کرتا ہے چلو کہ صرف CSS کے حوالے سے نہیں بلکہ دیگر جو ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں فپی ایسی اور پی پی ایسی کے کیونکہ ابھی لازٹ تیر آپ کو پتا ہے کہ کوویٹ کی وجہ سے تو ایڈورٹائزمنٹ نہیں آئی تو ابھی دھڑا دھڑا آپ کو ویب سائٹ سا وزید کریں تو آ رہی ہوتی ہے فپی ایسی میں بھی اور پی پی ایسی میں بھی آ رہی ہے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ان ٹیچ بھی رہے ویب سائٹس کے ساتھ اور ان میں سب میں اپلائی بھی کریں لیکن آپ جس پوسٹ کے لئے بھی اپلائی کریں گے اس کا جو بیسک ٹیسٹ ہوتا ہے پریملیلری ہوتا ہے وہ یہی سکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں کو پریپیر کرنے کے لئے یہ گائیڈ ہم نے پریپیر کی ہے انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے لئے مفید ثابت ہوگی اللہ تعالی آپ سب کو کامیاب کرے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ